میں پاکستان کے وکلا کی جانب سے یہ ان کے عادت جانتے ہوئی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن اس کے خلاف سادشیں ہوئیں اس کے فیصلے کو یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کے تحت الیکشن پجاب کا ہو رہا ہے اس کو کچھ ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی الیکشنز کو کسی بارنے نوے دن سے زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی جو میکمہ کرے گا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے جو میکمہ کرے گا کہ میں رینجرز نہیں دے سکتا جو میکمہ کرے گا میں کوئی اپنی سروسز نہیں دے سکتا وہ میکمہ توہین عدالت کر رہا ہوگا اور یہ توہین سپریم کورٹ ہے لاؤ منسٹر صاحب اور اٹرنی جنرل صاحب نے کہ یہ پانچ میمبر نہیں تھے سات جج سے بھائی وہاں کمرے میں پانچ بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پہلی پہلی لائن کہتی ہے بھائی ایم مجورٹی آف تھری ٹو ٹو اور جو دو جاج ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب دو ہمارے فادل برادران اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سات میمبر بینچ ہے یہ کنفیوزن جو کریئٹ کی جا رہی ہے جس کے باعث گورنر خیبر پختونخواہ کھل لب کھلی توہین عدارت کر رہا ہے کہ اس پہ تو یہ واجب تھا لازم تھا کہ ویر ڈی گورنر ہمسیل فیصلی پھر مجورٹ کوups کیا بھی بھی بہت ساتھ ڈے شیل میٹ آن ڈی ٹوئنٹی فرز ڈے آفٹر ڈی لیکشن انلس سونر کال بائی ڈی پریزنٹ یعنی اکیس دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی نبی دن جمع اکیس دن ایک سو گیارویں دن یہ نگران بلکل ختم ہو جائے گی ان کا استعار کوئی حکومت سے نہیں رہے گی پنجاب یا خیبر پختون خوابے اور جو گورنر تو پختون خواب اس کا اس کی کوشش دن کی کوشش ہے کہ یہ طول پکڑے نوے دن والا وہ بھی توہینیں سپریم کورٹ کر رہے پانچ ججز کا بینچ تھا حتمی طور پہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس پہ میں ایک چیز اور آت کو اور کر دوں یہ میری غور بات بات غور سے سکتی نون لیگ کے متوالوں کی نگاہ میں درست طور پہ درست طور پہ میہ نواز شریف اور مریم نواز شریف ان کی ریڈ لائن ہے ان کو کچھ آنچ بھی آتی ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہم بھی ہوں گے اور ہم دعا گو ہیں ان کی زندگیوں کی میرے لیے بطور پیپل پارٹی اسی طرح ریڈ لائنز ہے آراؤنڈ چیئرمن بلاول اور پریزیڈنٹ آسف علی درداری اس ان کو کچھ ہوا تو وہ سارا ماحول پھر ہمارے کابو میں شاید نہ رہے اسی طرح امران خان کے کہ ارد گرد ایک ریڈ لائن ہے یہ یوں شبلی یا آہ اُتھ کے دوسرے آہ ساتھی امران خان کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے امران خان خان اور مولانا فضل الرحمان کے بھی ریڈ لائن ہے اُتھ کے بطوروں کے لیے ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سادش اب ہو رہی ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہوں میں پاکستان کے بکلا کی جانب سے یہ ان کا درس جانتے ہوئی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اس کے خلاف سادشیں ہوئی اس کے فیصلے کو یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کے تحت الیکشن پجاب کا ہو رہا ہے اس کو کچھ آہ ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی الیکشن کو کسی بانے نوے دن سے زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی جو میکمہ کرے گا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے جو میکمہ کرے گا کہ میں رینجرز نہیں دے سکتا جو میکمہ کرے گا میں کوئی اپنی آہ آہ سروسز نہیں دے سکتا وہ میکمہ توہین عدالت کر رہا ہوگا اور یہ توہین سپریم کورٹ ہے اور میں شہباز شریف صاحب کو معدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور آہ مریم کو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس ملک میں معاشرے کو سوالنا بڑا مشکل ہوگا ہم ان کی زندگیوں کے دعا گو ہیں اسی طرح آپ سب بلاول اور آسیز آسیز درداری آہ مولانا فضل الرمان اور عمران خان اور اب میں آئیڈ کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ چیز جسٹس آف پاکستان بھی ہماری ریڈ لائن ہے پھر وکلا کیا کریں گے پھر ایک دوزار ساتھ والی مومن شروع ہوگی کیا ہوگا یہ وقت بھی بتائے گا پر وہ ہماری ریڈ لائن ہے ان کے حکامات اور سپریم کورٹ کے حکامات پہ منوان عمل کرنا لازم ہے الیکشن کمیشن پہ بھی حکومت پہ بھی نگران حکومت پہ بھی اور نیچے ماتحہت عدالتوں کو بھی اور تمام انتظامیات جہاں پانچ جج بیٹھے تھے وہاں ساتھ کیسے بنا دیئے کسی نے دیکھا کسی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا وہاں دو دن بحث ہوتی نہیں تو وہ ساتھ جج تھے وہ ساتھ دو دوسرے ججوں کی روحے ساتھ بیٹھی ہی تھی ہمیں تو نظر نہیں آئے ہم نے تو کسی نکوں کوئی نہیں ملا جو اس بینچ کی وہ ری کونسٹیوٹیڈ بینچ تھا یعنی ری نوٹیفائیڈ بینچ تھا اس پہ کوئی اتراز پانچوں میمبر نے کوئی نہیں کیا وہ جو اتراز تھا یہ اس کے اس کی وجہ سے چیز جسٹس آف پاکستان کو جو اس بینچ کے سربراہ تھے ان کے خلاف اب سادشے شروع ہو گئی ہیں کہ ان کو کسی طرح آپ کو آڈیو ٹیپ بھی لائیں گے شاید آڈیو ٹیپ مینوفیکچرز کترہ ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا جو آہ ساکر نسار صاحب کی انہوں نے دی آڈیو ٹیپ وہ چار گھنٹے کے اندر اندر جو یہ تھے ایک چینل تھا سمجھ ہے سمجھ ٹیو چار گھنٹے کے اندر اندر انہیں کٹ ان ٹیسٹ جوب نکال کے سارا سامنے کر دی یہ مینوفیکچر ہو رہی ہے مینوفیکچر کہاں ہو رہی ہے یہ ایک ہی ابھی تک سیاستدان نے کلیم کیا ہے کہ میرے پاس اور بھی پٹیریل ہے بہت کوئی ایک ہی نے کیا ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے ہم تو نہیں ہی چیزیں بناتے پر یہ بن رہی ہے اب چیف جسٹس کو اس طرح کی تھریٹس دی جا رہی ہیں یہ ایسا معاملہ ہے جس میں ہم مقلاب پاکستان کے پھر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اندر بھی ساتھی ہو رہی ہے اندر بھی سپریم کورٹ میں شہباز شریف پرائیم منسٹر نے خود کہا ہے کہ دو قسم کے جدید رہے ہو گئے ایک جو میاں صاحب کے نیاں نواز شریف کے خلاف ہے ایک جو ان کے حق میں ہے اب یہ دو گروپ جو ہیں وہ اندر بھی کشم کش چل رہی ہے یہ اندرونی کشم کش ہو یا بیرونی کشم کش ہو ہم ہمارے لیے وکرا کے لیے ریڈ لائن ہے چیف جسٹس آف پاکستان مریم بی بی کہتے ہیں فرائی پان سے وہ کپڑے اسٹرک کرتی رہی ہیں جب انہیں بابندے سلاسہ رکھا گیا اور پیپل پارٹی اور جو نون لیگ ہے جانیاں ملتا نہیں ہے پیپل پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ پرتشترک کاربائیوں پر یقین رکھتی ہے یہ مریم بی بی نے کہا ہے انہیں خود کہا ہے کہ میں تو نہیں فرائی پان تو کہتے ہیں اسے کپڑے اسٹرک وہ اس کے ساتھ ہم دردی ہے جیل میں بڑا بڑا دکھ پہنچایا جاتا ہے ہماری جیلوں میں اور مریم کو یقیناً وہ ہماری بیٹی ہے بہن ہے اس کو یقیناً ادھر رضیتیں پہنچائی گئی ہوں گی میں کوئی اس کی اس میں تردید کرنے کو تیار نہیں اس نے جیل کاٹی ہے بادری سے کاٹی ہے وہ اکیلی آئی رہی ہے یہاں اس کے بھائی بھاگے رہے ہیں بگوڑے رہے ہیں اور وہ بہن اور بیٹی آ کے یہاں آج اس کے جلسوں میں وہ جان نہیں ہے پر لندن جانے یاترہ سے جانے سے پہلے اس کے جلسوں میں بڑی جان تھی اور جان اس نے ڈالی اس لیے یہ تھی کہ وہ حمد کر کے آئی تھی نظر آ رہا تھا پر اب اس کا بیانیاں غلط ہوگی اب اس کا بیانیاں جو ہے وہ الیکشن نہ ہو پہلے آہ نواز شریف کو بڑی کیا جائے سارے الزامات یہ ڈکٹیٹ کر کے وہ کہہ رہی ہیں پھر آہ ایک سیاست دان کو سزا دی جائے اور اس کو اندر کیا جائے اب یہ تو عدالتوں کے کام ہیں یہ مریم بی بی نے اور میں نے نہیں فیصلہ کرنا یہ ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتے کانون کو اپنا تقاوے پورے کرنے چاہیے اور اس میں جو اور اسی لیے ان کا اب بیانیاں وہ نہیں گا اب وہ ان کے کراؤڈ وہ نہیں ہے اتنے بندے نہیں آتے ان میں جوش ورولہ نہیں ہوتا جو پہلے تھا یہ ان کو سوچنا چاہیے